اور ہمیں مصطفیٰ کی غلامی پر ناز بھی ہے کہ جس کمزی والے کہ ہم غلام ہیں خالق کی خائزنات نے آنے غلاموں کے لیے اپنی ذکر کیسے طریقے کے ساتھ پسٹ بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ قریب نے فرمایا کہ آپ نے آنے والی عمد کو ہوئی ہوئی جہاں ہاں مسئیب میں نے برگاشت کرنی پڑے ان کو کوئی تقریف نہیں ہوتی چاہیے لیکن آج کا عورتی دنیا کی حال نعمت پرانا گیتا ہے بڑی ایسلیشنز کے ساتھ جنبی بسر کرتا گیا اور سینے میں ہاتھ مار کیلئے کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کا قرآن ہوں میرے نبی کے غلاموں بندہ دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی اوقف سے اتھاری سے پرماز کر جاتی ہے تو پڑے ایک تمام کے ساتھ مصطفیٰ نے کروایا کہ پانی کرم کر کے میرے بندے کو گھسل دیا جاتا ہے ایسے کرتے کے نہیں کرتے ہی پانی کرم دیا جاتا ہے بڑے احسن گئی کے ساتھ اس بندے کو گھسل دیا جاتا ہے دیکھ ایک چیز بالکل سکون کے پاند اٹھا کر میرے معمود نے مرکایا کہ ایسے میرے بندے کو گھسل دو کہ اسے تکلیف میں سوزنا ہوگا گھسل دیا جاتا ہے بندے کو کپنایا جاتا ہے جنادہ پڑا جاتا ہے جب بندے کو قبر کی حالی کیا جاتا ہے خائرون بندے جنادے بھی ہٹھتے ہیں کچھ لوگ ایسے جو اپنے ہاتھ اسے بندے کو قبر میں بھی اتارتے ہیں میرے معمود نے بروایا ہوتا ہے کہ جب بندہ کبر کی حالی کیا جاتا ہے بڑی اگر کے جو بندے جاو پر ڈال دی جاتی ہے تو سارے لوڈ آتے ہیں اس بند سب سے پہلا دولی اگر بندے کی حالی دیا جاتا ہے جس کے سوالوں کا جواب پر دینے دینا ہوتا ہے اس کی پہلا سوالی نماز کے بارے کے بارے تو میرے نبی کے غلام ہو ذرا خیال کرو آج زندگی کی ایک سانس کا پتہ نہیں ہے تو جب قبر میں جائیں گے وہ بندہ جنتنیہ میں جرداری نماز کا گہتا ہے کہ میں مصطفہ کا غلام ہو جاں جب قبر نے سوال کیا جائے گا میرے بندے ذرا بتانا نماز پڑا کرتا ہے تو کیا کہیں گے حضور نے فرمایا برہ تو آئی نہیں فی السلام یہ نماز تو میرے آگو کی چھنڈ لگتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے لو کہ دعویٰ کرے کہ میں ماز اللہ مصطفیٰ کو تکلیف پوچھاؤں گا انہیں احساب پوچھاؤں گا ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا لیکن میرے بھائی ہم نماز نہ پڑھ کے نماز چھوڑ کرتا ہے اپنے مصطفیٰ کے ان آنکھوں کو تکلیف ہونا چاہتے ہیں جس معاشرے میں میں اور آپ زندگی پسر کرتے ہیں میرے نبی کے غلاموں بندہ پتائے تو نہیں کرنا لیکن میرے بابو نے فرمایا تو نماز نہیں پڑھتا مجھے تکلیف ہوتی گئے جس مصطفیٰ کو دو تکلیف میں دیتے ہو قبر میں اس مصطفیٰ کے سامنے کون سا چینا چھوڑ کرتے ہیں میرے مابو نے فرمایا کہ میدانِ محشر ہوگا بڑے مندر مدار گردار مار چاہے دادو کیا آئے جہنم پہلالے جائیں گے اور جنتیوں نے دیکھتا سوال کریں گے بتاؤ مدرہ جہنم پہلالے کیسے آگے تم کو بہت بڑے جاگردار کیا آئے